بیریٹ آن کے اندر ہمارے پاس بڑی زیادہ چوائس ہے پانچ مرلے کے پلوٹ کی بات کریں تو ہم لوگ بیریٹ آن کے اندر آپ کو پندرہ لاکھا پلوٹ بھی دے سکتے ہیں پانچ مرلے کا پانچ مرلے کا اون گرون پلوٹ جہاں پہ آپ فوری کنسٹرکشن کر سکتے ہیں السلام علیکم بزنس آئیڈیازن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آپ کا بھائی محسن گلانی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے زبردست قسم کی انویسمنٹ آئیڈیا کے ساتھ ایک زبردست قسم کے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ پیسیو انکم جو ہے وہ آپ کس طرح سے پیسیو انکم میں جو ہے وہ آپ ان کر سکتے ہیں ایک زبردست قسم کا آئیڈیا آپ نے آپ کو ہم نے دیا تھا لیکن کیونکہ وہ کچھ ایسے دن تھے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے تھے فیزیکلی آپ کو لوکیشن پہ جا کے نہیں دکھا پائے تھے تو آج اس ویڈیو کو ہم فیزیکلی ایک جگہ پہ آ کے ایک بنا رہے ہیں اور ایک ایسے شخص کے ساتھ بنا رہے ہیں جو یہ کام کر چکے ہیں جن کا اس چیز میں ایکسپیرینس ہے اور ایک ایسے گروپ کو آپ کے سامنے متعارف کروانے والے ہیں جو میرا خیال ہے کسی تاروخ کا متعارف تو نہیں ہے لیکن ہمارے چینل پہ کیونکہ ان کی پہلی ویڈیو ہے تو آپ لوگوں سے بھی ان کا تعارف ہو جائے گا اور ہمارے جو ویور جو انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارے جو لاکھوں یا کروڑوں یا جتنی بھی ہماری انویسمنٹ ہے وہ سیف ہاتھوں میں رہے ہمارا جو کنسلٹنسی ہو جن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں جو ہمارا میڈل مین ہو وہ کوئی ایسا ہو جس پہ ہم اتبار کر سکیں جس کے ہاتھ میں ہم اپنی انویسمنٹ دے سکیں یا اپنا جو بھی کیس ہے وہ اس کے ہینڈ اوبر کر سکیں تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک زبردست قسم کی خوشکبری ہے کہ وہ بلا جو ہے بے خوف ہو کر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو زبردست قسم کی اپرچونٹی ہے آپ ان کے یہاں آفیس فیزٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو آن لائن جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ان کی ویب سائٹ پہ ان کے کانٹیکٹ نمبر آپ کو ویسی سکرین پہ نظر آ جائیں گے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے توہاں سے بھی آپ ان کو جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں تو جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ گھر لینا چاہ رہے ہیں جو لوگ پہ رونے ملک میں جو ہمارے اوورسیز بین بھائی ہیں وہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم باہر بیٹھے ہیں کہ ہم نے انویسمنٹ کر کے باہر چلے جانا ہے کس طرح سے ہم اس کو سیل کریں گے کس طرح سے نئی اوپرچنیٹی اگر آتی ہے تو اس کو آویل کریں گے ان کے لیے بڑی زبادرز قسم کے ویڈیو ہونے والی ہے تو جس جگہ پہ جس آفیس میں اور جس ادارے میں ہم اس وقت موجود ہیں اس کا نام ہے جی پاکستان پراپٹی سرویسز بہت سارے لوگ شاید اس نام کو جانتے بھی ہوں گے کیونکہ ماشاءاللہ بڑا ایک اوبرتا ہوا نام ہے بڑا ایک جانا مانا ادارہ ہے اور اس کے جو سی ای او ہیں اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں سارا گائیڈ کریں گے پراپٹی کے حوالے سے اس میں انویسمنٹ کے حوالے سے جو لوگ اپنا گھر لینا چاہ رہے ہیں اپارٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور اس فیلڈ کو اپنا پیشہ بنانا چاہ رہے ہیں اسے انڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑی زبرزرز قسم کی ویڈیو ہونے والی ہے اور اس میں جو ہمارے انیمپلوئیڈ جو یوتھ ہے جو پڑھ لکھ کے ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں لیکن ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے ان کے لیے بھی ایک زبرزرز قسم کا جو ہے وہ آفر ہے اس میں کہ وہ ان کے لیے کیا نصیحت کریں گے وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم عویس بھائی کوئی معنی غلط بات تو نہیں کیا انٹروں میں نہیں آپ نے بالکل ٹھیک سارا ماشاءاللہ جو بھی کی ہیں آپ کو اس کے رپلائی ملے گے اور آج ہم ویڈیو میں کے اندر ایکسپلین کریں گے اپنے کلائنٹس کو کہ پاکستان کے اندر ایک سب سے بڑائی دارہ ہے جو پاکستان کو اوورسیز انویسٹرز کا انویسمنٹ لے کے آتا ہے پاکستان میں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو لوگ اپنی پیسے کو سیف کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ اس ٹائم اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے جو کوئیسنز ہیں آج آپ ہم سے کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا پروپر ریپلائی کر دیں سب سے پہلا تمہیں سوال بھو کروں گا جو ابھی تک جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں آ جائے گا کہ اتنا بڑا انٹرڈکشن دے دیا اتنا بڑی بات کر دیا لیکن بتائے نہیں یہ کرتے کہ ہیں اتنے سادہ الفاظ میں اگر آپ بتائیں تو محسن بھئی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو آن لائن سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں زیادہ تر ہمارا کلائنٹ آن لائن ہے ہم لوگ اس ٹائم سیکنڈ فلور کے اوپر یہاں پہ بیجٹ آن کے سیکٹر سی ففٹی سکھ نمبر پلازا ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں بہت سارے اس ٹائم ماشاءاللہ ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر ڈیلرز ہیں آفیسز ہیں لیکن ہمارا الحمدلللہ میکسیمم کلائنٹ جو آور سیز ہے اور وہ آور سیز کلائنٹ جو ہمیں سن کے ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور ان کا ہم سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ اور اس کی بیس کے اوپر ملٹیپل ریفرنسز ہمیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نیٹورک ماشاءاللہ ڈے بڈے سٹرونگ ہو رہا ہے سٹیبل ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے ویسے ہمارا بھی یوٹیوب چینل ہے جس کے پر الحمدللہ ہماری پلیٹ فارم سے زیادہ تر بیریہ اورچڈ بیریہ ٹاؤن کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہم شیئر کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بیریہ ٹاؤن یا بیریہ اورچڈ یہاں جہاں پہ بھی ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر آہستہ آہستہ ہم ایکسپینڈ کریں گے سے بچا سکیں کیونکہ ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر اس ٹائم بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں اس چیزوں کو لے کے ہماری ہر طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ان کلائنٹس کو پروپر آویر کیا جائے اچھا آویز بھائی آپ سے بات ہو رہی تھی بینڈ دا کیمرہ ویسے ایک سوال ہے کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ اپنے جو کلائنٹس ہیں جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ ان کو یہ تو بتاتے ہیے کہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یہ اچھی چیز ہے انویسمنٹ کے لیے آپ ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی میں ڈیل کر رہے ہیں فلان جگہ ہے لیکن یہاں پہ انویسمنٹ نہیں کرنی ہے آپ نے یہاں پہ یہ ایشو ہے ہاں جی محسن میں یہ اس ٹائم بہت ساری سوسائٹیس کے اندر کچھ ایسے ایشوز آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کچھ کلائنٹس جو ہیں اس میں اس ٹائم فس چکے ہوئے ہیں بری طرح سے موسٹی ہم لوگ نام تو نہیں لے گئے ان سوسائٹیس کا لیکن جب ہمارا کلائنٹ سم سے کنسرن ہوتا ہے کہ جی اس جگہ پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے تو ہمارے اس ادارے سے میں نے اپنی ٹیم کو بھی اس میں ہنڈر پرسنٹ گو ایڈ دیا ہوئے کہ جی آپ لوگ اپنے کلائنٹ کو جو ہے نا ٹرانسپرنٹ لے کے چلیں تاکہ وہ ملٹیپل آپ کو ریفرسنس مل جائیں گے بے شک ہماری اس ٹائم اس پروجیٹ کے اندر لاؤس بھی ہو رہا ہو تو میرا کنسرن یہ ہے کہ ہم لوگ کم از کم جس بندے نے بڑی مشکل سے یہ پیسہ ارنڈ کیا ہے اوبرسیز جو کلائنٹ ہیں وہ وہاں پہ بڑی میند سے پیسہ کماتے ہیں تو وہ ہر بندے کی خواہش ہی ہے کہ اسپیشلی گلف سائٹ کے اوپر جو جوب کر رہے ہیں ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں اپنا گھر بن جائے بلکل اب وہ بھی جارے وہاں پہ اپنی سیونگ کرتے رہتے ہیں پاکستان میں انسٹالمنٹ والا بڑا اچھا پروجیٹ آتا ہے اس میں اینیمیٹیڈ ویڈیوز انسٹالمنٹ پلین بڑا اچھا دیکھیں تو وہ اٹریک کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اون ماسوم آورسیز یا پھر لوکل بھی بہت سارے ہمارے ادھر سٹوڈنٹس ہیں جس طرح کی انسٹالمنٹ پلین نکلے میں ہمارے سے سٹوڈنٹ کنسرن ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ اتنی سیلری ہے یا اتنی ہماری پاکٹ میں نہیں ہے اس میں ہم انسٹالمنٹ والے اس پروجیٹ میں چلے جائیں تو میں ہمیشہ ان لوگوں کو ان پروجیٹ سے وائٹ کرنے کے لیے بولتا ہوں اور اسپیشلی ان کو بھی اگر جو ہمارا سن رہے ہیں ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے آپ نے جب بھی کوئی پروجیٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پروجیٹ کا جو ہے آن گراؤنڈ اسٹم پوزیشن کیا ہے لینڈ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو جس سے غیر زائری بات ہے بات ہو رہی ہے لینڈ پروپرٹی کی بات ہو رہی ہے لینڈ ہوتی ہے سب سے پہلے اس لینڈ کے بعد اس کا میپ ہونا چاہیے موسٹلی سوسائٹیز میں میپ نہیں دکھا رہے ایک لمبا انسٹالنٹ پلان والا پروڈجٹ آپ کو آفر کر دیتے ہیں تھرڈ نمبر پہ اس کے بعد پلوٹ کی بیلٹنگ آ جاتی ہے اگر بیلٹنگ میں بھی بھی جارہا ہے انویسنٹ کلائنٹ سمٹنگ سفر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو نوازا جاتا ہے اچھے جو بلک میں کچھ کو پیچھے پھینک دیتے ہیں کچھ کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اس طرح بھی ہمارے ساتھ دیکھنے کو آئے ہیں کیسز تو پھر کلائنٹ کہتا ہے ہم اون پہ پرچیز کر لیں اون پہ ہم لوگ ریفر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اون کی اوپر پی کریں ہم لوگ بیلٹنگ میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ایشوز لیکن الحمدللہ ہمارے پی ایم پرائیم نیسٹر صاحب کی طرح سے بھی اس چیزوں کے اوپر بڑا زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے ہمارا LTA ڈیپارٹمنٹ کافی ایکٹیو ہو چکا ہے اس کی بیس کے اوپر کافی سوسائیٹی زسٹم جو ہے نا پہلے سے بیفور لانچنگ وہ میپ ان کو انسٹرکشن مل چکی ہیں کہ آپ اپنی سوسائیٹی کے بار میپ لگائیں کہ آپ نے دینا کیا ہے تو ایک بڑی زبرزر اوپشن ہے بھی الکریم سٹی ایک آئی ہے ان کی نظیر چوہان صاحب کی اس میں وہ الکریم سٹی کے اندر پہلے وہ میپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ دیں گے اتحار ٹاؤن آیا اتحار ٹاؤن نے بھی آپ کو پہلے میپ دیا ہے سفردار اتحار ٹاؤن مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کس کی سوسائیٹی کو کور کر رہے ہیں کون کون سی کو آپ ڈیل کر رہے ہیں اور جو آپ کی مین اٹریکشن ہے جو سوسائیٹی وہ کون سی جس میں آپ کی سپیشیلیٹی جس کو کہتے ہیں محسین بیجی سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہے بیری ٹاؤن کے پروجیکٹس کی اوپر جس میں بیری ٹاؤن کے لاہور کے اندر چار پروجیکٹس ہیں اور بیری ایم سی بیری نشیمن بیری ارچرد بیری ٹاؤن پھر ہمارا بیری ٹاؤن کراچی کے اندر پورا ایک سیٹ اپ ہے اسی طرح جیسے ہمارا لاہور میں سیٹ اپ ہے پھر ہم رائیو انڈ روڈ کے اوپر جتنی سوسائیٹی ہیں جس میں اتحار ٹاؤن لیک سٹی الکبری ٹاؤن کچھ جو کوپریٹیو سوسائیٹیز ہیں جس میں آپ کہلیں اے ڈیو ٹی فضائیہ چنار باغ اور جو کنال روڈ کے پر کچھ اچھی سوسائیٹیز ہم ڈیل کر رہے ہیں لیکن ہمارا زیادہ فوکس بیری ٹاؤن کے اوپر ہے بہترین زبردست اچھا بیری ٹاؤن کا سنکے جیسے جب میں بھی آیا تھا تو میری جب بات ہو رہی ہے تو میں نے شاید آپ سے بھی یہ بات کی تھی کہ بیری ٹاؤن تو صرف امیروں کے لیے نہیں موسم بھی آج میں اپنے ان کلائنٹس کو اسپیشلی بتانا چاہوں گا آپ کو کبھی بھی بیری ٹاؤن کو امیروں کا ایک سوسائیٹی میں کہتے ہوئے تو منہ ہی کروں گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ بیری ٹاؤن کے اندر ہمارے پاس بڑی زیادہ چوائس ہے پانچ مرلے کی پلوڈ کی بات کریں تو ہم لوگ بیری ٹاؤن کے اندر آپ کو پندرہ لاکھا پلوڈ بھی دے سکتے ہیں پانچ مرلے گا پانچ مرلے گا اون گرون پلوڈ جہاں پہ آپ فوری کنسٹرکشن کر سکتے ہیں بیری ٹاؤن کے اندر کے پروڈیٹ کی بات کر رہا ہوں بیری ٹاؤن لاہور موسٹلی سنا جاتا ہے جہاں پہ آئی فلٹ آوار ہے یہی بیری ٹاؤن ہے بلکل جہاں پہ بڑی مزید ہے یہی بیری ٹاؤن ہے تو ایسا نہیں ہے بیری ٹاؤن کے لاہور کے اندر ڈیفرنٹ لوکیشن کے پر پروڈیٹ ہے سب سے پہلے تمہیں بیریہ کے جو سب سے اکنومیکل بجٹ پروڈیٹ جس کا موسٹلی کلائنٹ کو شاید آویڈنس نہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ بیری ایڈیوکیشن ان میڈیکل سٹی پروڈیٹ ہے بیری ٹاؤن کا اپنا جو کہ جو مطا سٹیشن سے آپ کو جسٹ سکس کلومیٹر کے ٹریول کریں تو رائٹ سائٹ کے اوپر سوے اصل روڈ کے اوپر آپ کو یہ پروڈیٹ ملتا ہے اور دین آپ کے پاس بیری ای آرچڈ کی بری اچھی اپشن ہے یہاں پہ آپ کو مینیمم تیس لاکھ سے کروڈ مل جاتا مطلب 6 لاکھ اپر مرلا یہ بھی اچھی اپشن ہے اگر آپ سٹی سائٹ سے دیکھا جائے تو وہاں پہ تو 20-20 لاکھ روڈیٹ 6 لاکھ روڈ پہ جگہ مل جاتی ہے ہریا ٹاؤن میں لوگ سوچتے ہیں کہ کروڑ سے نیچے کوئی چیز نہیں ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ کا بڑی زبردست قسم کی اوپرچونٹیز ملیں گے مینیمم میں نے سائز میں بتایا آپ جیسے جیسے سائز میں بڑی طرف جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو تقریبا 5-6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے مللا میں جگہ مل جاتا ہے اچھا آپ فائلز کو بھی ڈیل کرتے ہیں پلوٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ کمرشل ریزیڈنس ہر طرح کی جو بھی ہاں جی ہم لوگ فائلز کو بھی کار رہے ہیں ڈیل فائلز میں وہی سوسائٹیز ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سیف اینڈ سیکیور رہے گی ہمارے انویسٹر کے لیے ہمارے کلائنٹ کے لیے اور اس کے بعد جو اون گرونڈ اور آف گرونڈ کو لازمی کلیر کر لیا کریں کیونکہ اون گرونڈ پروپرٹی وہ ہے جس کو آپ لوگیٹ کر سکتے ہیں جس کی ڈیولپنٹ ہوئی ہے جہاں پہ آپ فوری گھر بنا سکتے ہیں آف گرونڈ پروپرٹی ہے جہاں پہ بھی فصلے کھڑی میں ڈیولپنٹ نہیں ہے مائپ آ چکا ہے لیکن ڈیولپر جو ابھی اس جگہ کو اکوائر کھا رہا ہے اس کی قیمت کام ہوتی ہے بہت سارے کلائنٹ جو لانگ ٹائم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ریکمینٹ کر دی تھے کہ آپ ٹائم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ آف رونڈ پروپرٹی پرچیز کر لیں ایک ٹائم پر آن رونڈ ہو جائے گی تو آپ اچھے پیسے چھوڑ جائے گی لیکن جو شورٹ آم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم اس سے آوائیڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا پیسی انکم جس طرح میں نے ویڈیو کے سارٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس پر ہم نے ویڈیو بنے تھے کہ آپ سوتے رہے اور پیسے کمائیں اس میں یہ ایک آئیڈیا تھا کہ آپ انویسمنٹ کریں پرابٹی میں جو پاکستان میں رہتے ہیں لوگ پیسے بھی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کیا کریں اتنے پیسے کہ کہ کہاں انویسٹ کریں کہاں سیکیور ہے کیا بزنس کریں تو اس کا ایک آئیڈیا ویسے میں نے دیا تھا کہ بزنس میں پرابٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے کہ کچھ نہ بھی کریں تو اس کے ویلیو بھرنی ہے اب ریسنٹی کچھ پروجیٹس آئے ہیں لہور کے اندر جس میں ڈیویلپرز آپ رینٹل انکم آفر کر رہے ہیں آپ 3 سال کا project ہے تو 18 لاکھ روپے وہ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے ساتھ میں 10% آپ جب on the سپورٹ پیمنٹ کرتے تو 10% وہ بھی ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے مطلب 1 کروڑ کی چیز آپ 28 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ پر مل جاتی ہے سیدھا سیدھا پروفیٹ رہی ہے سیدھا سیدھا پیسی انکم جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کا بھی مل گیا اچھا اس کے لاوہر اور کراچی میں کر رہے ہیں جی ایک رائیوینڈ روڈ پورا گور کر رہے رائیوینڈ روڈ رائیوینڈ 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 میں اچھی گریپ ہے آپ کس طرح سے لائک کہتے ہیں کہ واپس اگر اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں ان میں میرا خیالہ زیادہ تر تو آنگے موسیل بھئی اس سے پہلے آج سے ہم لاز گورنمنٹ کی بات کرنے تو اس ٹائم ڈیوٹی ہوتی تھی پانچ پرسنٹ تو ایک روڈ والی چیز آپ خریدے تو پانچ پرسنٹ آپ کو پانچ لاکھ روڈ بھئی کرنی پڑتے تھی پی ٹائی گورنمنٹ جب آئی ہے تو اس میں سٹیم ڈیوٹی اس سے پہلے ہوگی تھی چینج لیکن انہوں نے کنٹیل اس کی ابھی تک جو آنس برجٹ آناؤنس ہوا ہے تو ایک پرسنٹ سٹیم مہینے پہلے بائنگ کیا آپ بلیو نہیں کریں کہ ہماری اپنی جو کلائنٹ کی بائنگ کروائی بھی ہم نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے یہ ہماری کہنے بائنگ کر لیں 45 45 لاکھ ہم نے بائنگ کروائی آج ان کو 80 لاکھ روپے کی آفر دے رہے اور وہ سیل نہیں ہم لوگ کسی کو فورس نہیں کرتے کہ آپ کی انویسمنٹ کرائی تھی یہ ساری چیزیں کرونا کے دور میں یہ ایک تو امنیسٹی پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے ناؤنس کی گئی تھی جس کی بڑا پوزیٹیو امپیکٹ آیا سیکنڈ نمبر پہ کچھ لوگوں کو کہنا پرائیز گیاں ادھر لوگ اپنی زمین لے کے بینک سے فنانس کروا رہے اچھا مطلب ایک جو قرائے پہ رہ 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 شخص اور افورڈ کر سکتا ہے اپنا گھر بنانا تھوڑے بھلا کر کے لائک انس ٹھولمنٹ پہ تو اس کے لیے جو بھلا پہ پہ رہ مطلب کہ کرونا کے دور میں بھی یہ سیکٹر نے مار نہیں یہ تو میں گرنٹی کے ساتھ کیا سکتا ہوں جنرل انویسمنٹ کی انہوں نے بھی مار نہیں کھائی اور ہم اپنی جو اچھی ایک کنسلٹنسی کے بیس کے اوپر جن کلائنٹس کو ہم لوگ آویر کرتے رہے ہیں کہ جی آپ اس ٹائم بائنگ کر لیں اور آنے والے ٹائم کے اندر آپ پیسے ڈی ویلی ہوں گے لیکن آپ کی انویسمنٹ ڈی ویلی ہوں گی ہمارا جن کلائنٹس نے ہمارے کہنے کے اوپر انویسمنٹ کی آج پروفٹ کے اوپر ہیں پاکستان ہی ان کا ایک اگر انویسمنٹ کر لی ہے دو سال بعد چار سال بعد پاکستان آئے ہیں انہوں ایک اچھی آپشن ملی انہوں نے آپ سے رابطہ کیا انہوں نے انویسمنٹ کر لی تین سال بعد چار سال بعد دو سال بعد ان کا مائن بنتا ان کو پیسے چاہیئے پاکستان وہ نہیں آسکتے اس کا پروسیجر ہے ان کو ڈر بھی ہوگا کہ ہماری پیمنٹ ہے کوئی آپ نہ کھا چاہیے ہا جی اس کہنا نہیں ہم لوگ تو کنسلٹنسی پروائیڈ کرتے ہم لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں ان کلائنٹ کو بتا دیتے کہ جب آپ لوگ آور سیز ہیں تو اگر بیریئر ٹاؤن کے کیس کے اندر آور سیز ہیں تو آپ کیا کرنا چاہیے بیریئر ٹائم پرچیزر بھی آپ پرچیز کرنا سیکنڈ نمبر پر سیلر کو زیادہ کنسرن تھا کہ سیل کرنے والا دی اچھ کے اندر ابھی تک سیلر کی پریزنس مست ہے لیکن بیریئر کے کیس کے اندر بیریئر نے ایک آپ کو ریلیکس دی ہوئی ہے سیلر کی اٹوڑنی ریڈی ہوتی ہے اس کا پروسیس کے لیے میں نے ویڈیو بنای اپنے یوٹی چینل کے اوپر وہ لنک شیئر کر دوں گا اس میں ساری چیز ہیں explain کی ہیں کافی ڈیٹیل ہے ساتھ میں اس کے اندر آپ اپنے کسی فیملی میمبر کو پوائنٹ کرتے ہیں تو آپ 22,000 کا expense کرنا پڑتا ہے ویسے تو پاکستان آئے اپنی پروپرٹی سیل کر سکتے اگر بلیڈ ریلیشن کوئی نہیں ہے تو آپ کسی اور کے تھو بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے کسی دوست کو کر سکتے ہیں پوائنٹ پر آکے پروپرٹی سیل کریں پیمنٹ کے لیے آپ کے نام پر بن سکتے ہیں آپ جہاں پہ بھی کہیں آپ اس کو پیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آپ سے ہی کیوں لائک رابطہ اگر ہمارے جو ویورس دیکھ رہے ہیں تو وہ جب یہاں پہ کوئی سوچتا ہے انویسمنٹ کرنا تو لائک وہ گوگل پر سرچ کرتے ہیں کسی آن لائن ویب سائٹس کافی بنی ہیں ان پہ سرچ کرتے ہیں پراپٹی ڈیلرز کے بارے میں سرچ کرتے ہیں کنسلٹر سی کے تو آپ سے اگر ہمارے ویورس دیکھ اندر آئے تو جب دیکھا کہ یار یہاں پہ کچھ کلائنٹ کے ساتھ لوگ کافی مس ہینڈ کر جاتے ہیں میرا الحمدلللہ ابھی تک اگر میں دیکھوں تو میرے سیٹ اپ سے 2000 کے قریب ڈیلز مچور ہوئی ہیں 2000 ہم لوگ ڈیل کر چکے ہوئے ہیں اس میں فائل بھی پر ہمارے گوگل ریویو آپ جا کے دیکھ لیں ہماری ویب سائٹ ہے اس کے پر ہمیں کلائنٹ جو ہے اپنے ریویو دے رہے ہمارا یوٹیوب چینل کے پر ہمیں کمنٹ سارے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک جو ٹرانسپیرنسی ہے ہر بندے کا رائٹ ہے بائیر سیلر کی میٹنگ بہت ضروری ہے اس سیٹ اپ کے اندر آپ دونوں کو میٹنگ کروا دیں آپ کی ٹرانسپیرنٹ ڈیل ہے ہماری کمیشن ورپرنسر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بائیر ایک دوسرے سے سیلر ملے نا وہ اس مارکٹ کے اندر ہو رہا ہے لیکن ہماری الحمدللہ ہم لوگ خود پریفرنس دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ ایزی لگتا ہے بائیر اور سیلر اپنے ڈیل فائنل کریں ہمارا رائٹ ہمیں ملے اور ان کی کل کو اپنی جہاں پہ انویسمنٹ یا پھر جو انہوں نے کنسٹرکشن کرنی کنسٹرکشن لائک کتنے ڈیلر ہیں جو آثریز ہوں گے ان میں سے اگر بات کریں تو آثریز کتنے ہوں گے اور آپ کی اس میں کیا سٹیٹس ہے لائک آثریز ہیں جو لائک ایک آفس لے کیا بس یہاں پر سیٹ اپ لگایا ہے لوگ رکھے نہیں اس کا میں میں آپ کو لئیر کر دوں بات کریں تو پرچیزر اپنا ٹوکن ہمیں سینڈ کرتا ان کا concern ہوتا تھا کہ ہمیں آپ ایک آنڈ نمبر سینڈ کر دیں ہم لوگ پاکستان پروپرٹی سیویسز آنڈ کو آنڈ نمبر سینڈ کرتے ہیں کچھ clients ہم سے concern ہوتے ہیں کہ آپ سینڈ کر دیں کئی ہم نہیں بیریٹ آنڈ 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 کھرے گا کہ پاکستان پروپرٹی سیویسز آنڈ 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 پاکستان پروپرٹی سیویسز بھانگے گئی نہیں بیریٹ آنڈ اس کی جو پروسیجر ہوتا نمبر بیریٹ آنڈ 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 سیلس کنسلٹن ٹھکے ریکورڈ بیریٹ آنڈ 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 کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد میرا نیکس جو سٹیپ ہے وہ ڈی اچے کے اندر ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اسلامباد کو کور کریں گے تو جتنے پھر ہمارے ساتھ چین بن دی جائے گی الحمدہ میرے ٹیم کے اندر کوئی سنگل پرسن بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے ازا ٹیم سے فرق رکھا ہو یہاں پہ کوئی ورکر نہیں ہے ہمارے باس سارے بڑا ہم نے جو ہے نا ڈیفرنٹ قسم کی پروچیوز کی بھی ہے اور اس کی بیس کے اوپر سارے میرے ورکرز بڑے ہیپی ہیں مطلب سب ایسے ہی ہیں جیسے سب مالک ہیں سب مالک ہیں یہاں پہ سب مالک ہیں اچھا آپ نے ایک اور بات کی تھی جو میں نے شاید ویڈیو میں سٹارٹ میں بھی بتائی ہے کہ جو انیپلائیمنٹ ہے اس ملک میں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے ایم فیل ماسٹرز کیا ویب اور بیروزگار ہیں ان کے لئے آپ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ سجیست کروں گا محسین بھائی میں نے خود میں کوئی ففٹین ایئرز کے قریب جوب کی تھی اور پھر یہ جب ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر آئے یہ ہے تو ہوائی روزی لیکن جو اس میں محنت کرتا ہے نا اس کو میں کہتا ہوں اس کا بیٹھے بٹھائے پاکستان میں یوکی ہے اچھا تو اتنا اچھی ارننگ ہو سکتی ہے اس سے بڑے لوگ ایسے اسی سے ڈرتے ہیں اگر کسی کو کہا ہوں نا کہ آپ پرپرٹی کا کام کر لو وہ چھڑ ہو یادے ہوائی روزی نہیں نہیں ہوائی روزی ہے لیکن یہ ہے کہ جو محنت کر رہا ہے نا دیکھیں اتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے پرپرٹی کا کام یہاں پر کنسٹرکشن کی فیلڈ ہے اب ہم لوگ اس ٹیج کے اوپر بھی آ رہے ہیں کہ ہم لوگ آگئے انشاءاللہ کنسٹرکشن کی سروش میں پروائیٹ کریں گے تو وہ ایک تو ہماری ٹیم ایک کنسٹرکشن والی فیس کے اوپر چلے جائے گی فردر ساتھ میں جو ابھی ہمارے پاس ٹیم ہے مجھے لگتا کہ ہمارے پاس ٹیم چھوٹ ہے میں اپنے ان جو میرے ویورز ہیں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ایڈوکیشن اچھی ہے آپ کے پاس تو آپ لوگ ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر ہمیں بھی جوائن کر سکتے ہیں ہم لوگ ہائر کر رہے ہیں آپ کی کوالیفکیشن آپ کے اندر سکیلز ہونے چاہیے جس کی بیس کے اوپر ہمارے پاس آتے ہیں آپ ہم لوگ انشاءاللہ کو کام سکھائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کھوڑا ہمیں نظر آئے گا کہ آپ کے اندر تھوڑا سا کرنٹ ہے کرنٹ فالا بندہ چاہیے تو وہ کرنٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم لوگا ہائرنگ کر رہے ہیں سپارک آپ کے اگر اندر ہے اور نہیں ہے تو سپارک پیدا کریں اور پاکستان پروپٹی سروی سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ بھی ایک دن ان کے جیسے سیٹ اپ بنا کے ان کے ساتھ والی بیلڈنگ میں آپ بیٹھیں گے ہم لوگ میری خوشی ہوگی کہ آپ بھی رکھیں گے اور ماشاءاللہ بھی لاکھوں یا کروڑوں کمائیں گے اب میں بتاؤں گا نہیں یہ کتنے کماتے ہیں نہیں وہ اس میں جو ہے نا یہ ہے کہ دیکھیں موسیل بیو آپ کو تھوڑی سی اگزیمپل دیتا ہوں ہے ایک گھار ہے نا بیٹھون کا پانچ ملے کا ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کا گھار ہے باہر اور سیلر آپ کے پاس دونے ہیں نا تو آپ دونوں کے ون ون پرسنٹ اگر کلکولیٹ کریں تو دھائی لاکھ روپے آپ ایک ڈیل سے ان کر سکتے ہیں ورکنگ پر دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی ورکنگ کتنی سٹرونگ ہے آپ کو باس کلائنٹ کتنا پوٹینشل ہے کیونکہ بیٹھون کے اندر ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ بیٹھون سیکیورٹی الیکسٹی بیک اپ آپ کی مینٹیننس روڈ مینٹیننس آپ کے پارکس مینٹین آپ کے سکول کی فیسلٹیز بیریٹھون کو سراؤنڈنگ کے لئے اندر بیس سوسائٹیز لگتی ہیں ابھی بھی اور وہ بیس سوسائٹیز کے اکثر جو ریزیڈنٹس ہیں وہ گروسری کے لئے بیریٹھون اپروچ کرتے ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ میں آپ کو کلیر کٹ آپ کو مکاروں کہ گروسری طرف کے لئے آپ کو بیریٹھون اپروچ کرنا بڑتا ہے بیریٹھون کے ہوسپیٹل بھی اپ ٹو دہ ہوسپیٹل اگزیکٹل آپ کو پسند ہے ہاں جی تو ان کے پاس فائر ویڈ گیٹ بھی ہے ابھی ہمیں وزٹ کیا ہے بس ہے آپ کے آنے سے پہلے ہم نے کافی کچھ دیکھا ہے یہاں پہ ہم نے لائک زو بھی ہے یہاں پہ یہاں پہ فیملی پارکس بھی ہیں مسجد ہے سیکٹر موسک ہیں تقریباً ہر بلوک کے اندر بیریٹھون کی مینجمنٹ کی طرف سے اس بلوک کی سپیسیفک موسک کے لئے ماب کے اندر ڈیزیگنیٹیڈ ایریا رکھا گیا اور جس جگہ کے اوپر جس جگہ کے اوپر ایک بیریٹھون کا ہے کرائٹیریہ کے اس بلوک کے اندر کو ٹوئنٹی پرسنٹ ٹرٹی پرسنٹ آبادی ہو جاتی تو ہم لوگ کنسٹرکشن مسجد کی سٹارٹ کر دیں گے تو ہر ہمارے باست بہت سارے موسلی کلائنٹس کا مسجد پاس ہونے چاہیے تو تقریباً ہر بلوک کے اندر بیریٹھون نے ماب کے اندر آپ کو مسجد کی جگہ دی بھی ہے تھوڑی در پہلے یوٹیوب چینل کی بات ہو رہی تھی آپ کے کہ آپ کا یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ کس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں لائک آپ یہاں بیٹھ کے جس طرح ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس طرح ہوتا ہے یا کیا آپ کس طرح کی چیزیں اس میں ہیں جو کس طرح کا کانٹنٹ جو لوگ ہمارے چینل سے جو آپ کے چینل کا بھی جائیں گے دیکھنے کے لیے کیا کیا وہاں سے ملے گا محسن بھائی میں نے جو یوٹیوب چینل بنایا تھا اس کو پلان کر کے بنایا تھا کہ میں نے اس کے پر کس کس طرح سے کلائنٹس کو جو ہے اپنی انفرمیشن اپ ڈیٹ کرنی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ میں نے یوٹیوب چینل کے اوپر جو اپنے کلائنٹس کو بریفنگ دینی ہوتی ہے میں ایک تو ڈسکشن کرتا ہوں اس سوسائیٹی کے اس میپ کے حوالے سے اس جگہ پہ ایکسپلینیشن کرتا ہوں یہاں کوئی اپ ڈیٹ آ رہی ہو بیری ٹاؤن کی یا پھر کوئی بھی ریل سٹیٹ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ آ رہی ہو سیکنڈ نمبر بھی ہم نے سٹریٹ ٹورز رکھے ہیں جس کے اندر ہم سوسائیٹی کا جا کے پاکستان نہیں آ سکتے تو ان کو ایک آئی ڈی ہو جاتا ہے کہ جی اس جگہ کے اوپر آپ کا کیا ڈیویلپنٹ ہے کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں بائن کرنا چاہیے میں سارا ایک فلین کرتا ہوں اس میں ایریاز آ جاتے ہیں گریویارڈ آ جاتا ہے آف گراؤنڈ ایریاز آ جاتے ہیں یا ہوتے ہیں کچھ ایریاز ایسے ہر بلوک کے اندر سیکنڈ نمبر میں پھر اگین گوگل کے اوپر میپ سٹیڈیز پروبائیڈ کرتا ہوں جس میں ہم لوگ اس جگہ کی لوکیشن کو جو گوگل کے اوپر اپ ڈیٹڈ ہے اس کو اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹ کو اپ ڈیٹ کریں میری بہت ساری ڈیلز الحمدللہ گوگل میپ سیریز سے ہوئی ہیں اس میں مجھے بڑی اپریسیشن بھی ملتی ہے کہ کلائنٹ کو اگر اویرنس نہیں تھی تو ہم نے اویر کیا کہ گوگل کے اوپر آ کے آپ اینی ٹائم اس جگہ کو لوکیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ گوگل ماشا اللہ ایک زبردست اپ ہے گوگل ارث اور اس کے پر ٹائم لی کوئی آئی ٹھنک سکس منس آفٹر وہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ ہم سے کلائنٹ کنسرن ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس جگہ پہ بتائیں کنسٹرکشن کتنی ہے تو وہ کلائنٹ خود اس جگہ پہ بیٹھ کے اوپریو کر سکتے ہیں گوگل ارث سے کہ جی اس لگا کے پر ڈیویلپمنٹ کیا ہے اور کنسٹرکشن کتنی ہے اور اس کے آس پاس سراؤنڈنگ میں کیا ہے اور فورتھ نمبر بھی ہم لوگ ڈیفرنٹ سوسائٹریز کے جو ہے آپ پر اس میں کمپیریزنز دے رہے ہوتے ہیں کہ اس سوسائٹیز کو آپ کو کیوں کرنا چاہیے اور اس سوسائٹی کو کیوں نہیں کرنا یہ بھی بتاتے ہیں بیچ میں اس میں جو انویسٹمنٹ ہمارے نام ہوتا ہے ایک چیز ہے کہ آپ نے چیز خرید دی ہے آپ ایک گاڑی بھی خریدتے ہیں تو آپ کو اس کو پتا ہے کہ یہ بیک جانی ہے اب اس کی سیل کے لیے آپ کو اس مارکٹ میں جانا پڑے گا آپ کسی جگہ سے کوئی چیز پرچیز کر رہا اور جائیں تو آپ کو کہیں جی نہیں سوری بیک نہیں سکتی ایسا نہیں ہونا چاہیے پروپرٹی آپ کی اینی ٹائم سیل ایبل ہونے چاہیے تو وہ آرٹر سے سرویس اس اس وجہ سے میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ اس جگہ کے اوپر آپ بائنگ کرتے ہیں تو یہ سلو موونگ ہوگا اور یہاں پہ ہم ایزیلی اس کو لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں آپ کی بیٹر میں زبردست اچھا اوورسیس پاکستانی کی بار بار ہم بات کر رہے ہیں اس پر ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی فائل خریدنا چاہ رہا ہے اوورسیس پاکستانی انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا پاکستان آنا ضروری ہے یا نہیں ہے یہ ویسے پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ذرا میں اس میں بھی بتا چکا ہوں میں اگر آپ کو بتایتا ہوں اس ٹائم بہت ساری بوکنگ سی جال رہی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیفرن پروجیکٹس ہیں آپ کے لئے جس کے اندر آپ اپنی سیف انویسمنٹ کر کے اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں یہ اسپیشلی ڈاؤن پیمٹ والی فائلز ہوتی ہیں ڈاؤن پیمٹ بات سکتے ہیں ہم لوگ آپ کو اس کی پروسیجر جو ہے آپ اگر ہم سے کنسرن ہوں گے سکرین پر دیکھے نمبر پہ ہم آپ کو اس کے پروسیجر شیئر کریں گے سیکنڈ نمبر پہ جو پروسیجر ہے اس کے اندر جسٹ آپ کی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کو بھی ٹو پکچرز آپ کی چاہیے ہوتی ہیں اور آپ کی اس جگہ کی بوکنگ ہو جاتی ہے اور آپ اس کے ہنڈر پرسنٹ آنر بن جاتے ہیں سیاری بات ہے جیسے کہ آپ یہ بوکنگ ہو گئی باقی سکتے ہیں تو انسٹالمنٹ کا پروڈیٹ کے ساتھ ڈیویلپر کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے آپ لوگ ویداؤ ٹریول کیے اس ٹائم پاکستان کے اندر ملٹیپل پروڈیٹس کے اندر بائنگ کر سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں سیل کو آپ کو بتایا کہ سیل کے اندر ڈی ایچے کے علاوہ ساری جگہ پر سیلر ٹوڑ نہیں چل رہی یا آپ آئے وغیر بیج بھی سکتے ہیں اور جہاں پہ بھی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں رکھا لاہود میں اور بھی بہت ساری جگہ ہوں گی جہاں پہ آپ ڈیل کر رہے ہیں مطلب اگر کسی نے کہیں پہ بھی انویسمنٹ کرنی ہے کچھ پرچیز کرنا ہے تو آپ سے رابطہ کر سکتا ہے ہاں جی ہمارے سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم لوگ کوشش ہوتی ہے آپ لوگ بائنگ کہیں سے بھی کریں لیکن مشورہ ضرور کرنے مشورہ ایک امانت ہوتی ہے اور اگر آپ وہ ہم سے کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہو کے اس کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا ملٹیپل میرے ٹیم میمبر ہیں میں اگر خود بیزی بھی ہوں تو اپنے اپنے میمبر کو فارورڈ کر دیتا ہوں سمٹم مصروفیت کی وجہ سے اور آپ کے آفیس کی ٹائمنگ کیا لائے گا اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے گا موسین بھائی جو آفیشلی ٹائمنگ ہے 11 to 7 ہے جس کے اندر ہم لوگ آفیس میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ موبائل پہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارا سارا آورال چل رہا ہے والحمدللہ کام تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دو تین بجے بھی کلائنٹ کو اپنی جو سرویسز دینی پڑھ رہی ہوتی ہے کیونکہ ٹائم آپ کو بتا ہے کینیڈا امریکہ کا کچھ اور ٹائم ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم ہم سے کونٹیک کریں ہم آپ کو انشاءاللہ سروس پروائیڈ کریں گے زبردست بہت شکریہ بھائی آپ نے ٹائم دیا اتنی زبردست قسم کی جو اوینڈس تھی وہ دیکھ باتیں بتائیں انویسمنٹ آپ لوگوں کے لئے زبردست قسم کی ہے آپ بغیر پاکستان آئے یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں بغیر پاکستان وزٹ کیے اپنی پروپیٹی کو سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ پیسیو انکم کے بارے میں اگر سوچ رہے ہیں جن کے پاس انویسمنٹ موجود ہے ان کے لئے زبردست قسم کا آئیڈیا ہے کہ وہ اپنی انویسمنٹ جو ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور یہ ایسی جگہ ہے یہ پروپیٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں جو ہے قیمتیں بڑھتی ہی بڑھتی ہیں باقی کہاں تیز بڑھتی ہے کہاں سلو بڑھتی ہے وہ آپ آواز بھائی سے رابطہ کر لیں یہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے یا ان کے ٹیم سے رابطہ کر لیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اگر کسی نے کاروبار یہ پروپیٹی کا کاروبار کرنا ہو اس میں جوب کرنی ہو یہ اس میں انویسمنٹ کرنی ہو یا اپنے لئے گھر خریدنا ہو پلوٹ خریدنا ہو فائل خریدنی ہو تو اس کی تھوڑی سی مدد ہو جائے اور ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ان کے چینل پر وزٹ بھی ضرور کیجئے گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے ماہور کو صاف رکھیں گے خدا حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ